دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کچھ پل ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں کیول جینے کے لیے اور ایکسپیرینس کرنے کے لیے وقت ہے ایسے ہی کچھ پل میں نے بھی جیئے میں نے بھی ایکسپیرینس کیے پچھلے پانچ سے چھے دن میری زندگی کے اتنے زیادہ بیزی تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے آگے کیا کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں پرویشنری افیسرز کی ٹریننگ پر گیا ہوا تھا اور ہماری فرسٹ کلاس روم ٹریننگ اب پوری ہو چکی ہے میں گھر واپس آ چکا ہوں اب on the job ٹریننگ کے لیے بائی چانس مجھے اپنے گھر والی ہی برانچ مل گئی ہمارا اربان ایریا ہے اس میں اربان برانچز ہیں اس کی وجہ سے بہت کچھ سیکھا ان دنوں میں بہت ساری یادیں بنائیں بہت سارے سبق سکھے ہمارے سیکنڈ لاسٹے ہیں بہت سکیسی جوالے ہیں آج ہمارا سیکنڈ لاسٹے ہیں کان جا رہا ہے ہمارا سیکنڈ لاسٹے ہیں ہمارے تریننگ انسٹیٹیوٹ میں بہت سکلالس روم پروگرام کا آج ہماری پریزنٹیشن تھی وہ کمکلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہمارا سکلال روگرام ہو جائے گا اس سے بہلے ھمڈی سی ڈیو سر کا بھی ایڈرس ہے یہ سب کے سال مستی دار رہے ہیں میڈیو لے بنانے لیے آہ اس کے والے نا آہ کی تکٹیٹ ہے ایک اوہ پیچھے آ کھام کیا تکٹی تو ہم کا تھوڑی سی انسائیڈ سار ہمارے ھمڈی سی ڈیو سر کی ایڈرس کی اور اس کے بات گلجنگ پرگرام میں میری بھی تھوڑی سی کھے سی مجید طلب ہے اور آج 22 تاریخ ہے اور آج ہماری کلاسروم ٹریننگ پروگرام کا لازٹ ڈے ہے آج ہمارا کلچرل پروگرام ہوئے گا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا کلچرل پروگرام کل ہونے والا تھا لیکن آج کیونکہ ہمارا ایک ایک ایکزام بھی ہے سوہ مارکس کا تو اس کے لئے سارے پارٹسیمنٹس نے منہ کر دیتی کہ کلچرل پروگرام کو رہنے دیتے ہیں اب آج ہمارا ویل ایڈکشن بھی ہے اور پھر ہمارا کلچرل پروگرام بھی ہوئے گا اور جو ایکزام بتا رہا ہوں میں وہ سوہ مارکس والا وہ بھی ہوئے گا سو آج کا دن کافی بیزی رہنے والا ہے اور اس ہوسٹل میں مطلب فرس کلاسروم ٹریننگ پروگرام کے لئے ہمارا لاسٹ دے ہے اس کے بعد ہمارے شاید دو یا تین کلاسروم پروگرام اور ہوئیں گے اس کے لئے ہمیں پھر سے یا تو یہیں پڑھانا پڑے گا یا پھر جو ہمارے دوسرے ٹریننگ کولجز ہیں بھوپال یا پھر SPBT مومبئی وہاں پر بھی جانا پڑھ سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی شفلنگ ہوئے جو ہمیں کل ریڈیکشنز ملی تھی یعنی کہ 50% بچے بچوں کو بھوپال بھیج دیں گے اور 50% SPBT مومبئی اور وہاں کی بھی ایسے ڈسٹریبٹ کر سکتا ہے سو چلیئے اب ہم کلاسروم میں چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ایسا سینگ چل رہا ہے ہاں پر شیو کماز چلا گیا ہے میں بریک ہواسٹ کر کے آگا تھا اور چلیئے چلتے ہیں کلاس میں سو کلاس میں جانے کے بعد سب سے پہلے ان لوگوں کی پریزنٹیشن ہوئی جن لوگوں کی پریزنٹیشن باقی تھی اور یہ پریزنٹیشن گروپ میں ہو رہی تھی یہ اس طرف میرا گروپ کھڑا ہے اپنے گروپ کی پریزنٹیشن میں نہیں اوپن کی تھی اور اس میں ہمارے گروپ کو تھرڈ پرائز بھی ریسیو ہوا یہ میں اپنا پریز ریسیو کرتے ہوئے اس کے بعد کافی سارا ڈوکیمنٹیشن کا کام آگیا تھا ہماری فیکلٹیز پر کیونکہ سبھی کے لیے پوٹوگرافز، سرٹیفکیٹس اور ان کے اوڈر لیٹرز پر سائن کرنا تھا تو اس بیچ میں ہم لوگوں کو جتنا بھی سپیر ٹائم ملا وہ ہم سب لوگوں نے اس میں بہت مستی کی اسی میں ہم نے اپنا کسٹل پروگرام بھی کر لیا آرکے جھاسن نے ہمارے لیٹ چار سونگز گائے کیریوں کے پر اور تھوڑ دیر میں چک کے لوٹ جائے گی راتیں بہار کی پھر کبھی نہ آئے گی چو ایک پل اور ہے یہ سماں سن جا دل کی جاستان یہ ہمارے نورت اسٹرن فرینڈز ہیں انہوں نے بھی ایک سونگ آیا سونگ سمجھ میں بلکل نہیں آیا لیکن سونگے اچھا بہت لگا سونگے بھی مجھ میں بھی اچھا بھی مجھ میں بھی انہوں نے مجھ میں بھی مجھ میں بھی چکریں بہار میں مجھ میں بھی انہوں نے ڈیسی جاتو مجھ میں بھی موسیقی یہاں راہل بھائی ہمارے بیہری بھائیا جو کی احسار سیسی کے پاس آؤٹ تھے انہوں نے لگاوے لوجو لپسٹی گایا کیریو کے بے سب لوگوں نے بہت بہت زیادہ مستطاعی موسیقی 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 پورے مستی میں چور تھے سب بہت زیادہ ڈانس کر رہے تھے بہت مستیدار رہے تھے کیونکہ معلوم تھا کہ یہ ٹریننگ ڈیز اب دوبارہ اس طرح سے نہیں آنے والے جیسے فرس ٹائم آئے ہیں اور اب نیکسٹ کلاس روم پروگرام ہمارا لگ بگ سڑھے چار سے پانچ مہینے کے بعد ہوگا تو سب لوگ تب ہی مل پائیں گے اس کے بعد میری پرفومنس کی باری آئی ہالکہ میں پرفوم کرنے نہیں والا تھا لیکن سب نے انسیسٹ کیا تو پھر میں بھی اپنے پھولو مستی کے موڈ میں آ گیا میری بھی پرفومنس سب لوگوں نے بہت انجوئے کی موسیقی موسیقی اس کے بعد ہمارا موسیقی پروگرام سٹارٹ ہوا سب لوگوں کو اوپرس لیٹرز دیئے گروپ پھوٹوگرافز دیا موسیقی 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 موسیقی